بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خرید سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بکلائیں ہم سٹیڈی کے لیے وہ ہے سپیسپک ایرلیف ایکٹ ایٹین سیونٹی سیمن اور اس کے اندر ہاتھ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے سیکشن ٹینٹی فائیب اور یہ ڈیل کرتی ہے کانٹریکٹس تو سیل پروپرٹی بائی ون تو دوستو آج جو ہم یہ جو قسم پڑھیں گے اس کے اندر کون کون سے لوگ ہیں کہ جو معاہدے کی سپیسپک پرفارمنس بزریہ کورٹ بزریہ سیول کورٹس نہیں کروا سکتے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل لیپیٹ پا جیسٹس کائن لے آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بل آئیکن نوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ویلنٹائن ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپا جیسے ابھی میں نے آپ سے ارز کیا کہ یہ سیکشن ٹوینٹی فائیب اور سپیسپک ریلی فیکٹ جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے کانٹریکٹس تو سیل پروپرٹی بائی ون ہو ہیس نو ٹائٹل اور دوسرا کون سا ہے اس کے اندر انہوں نے دو قسم کے لوگوں کی بات کی ہے کہ جو معاہدے کی سپیسپک پرفارمس بزریہ کورٹ عدالت سے نہیں کر سکتے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کانٹریکٹ جس کے اندر زمین کی سیل کی بات کی گئی ہو یا زمین کو لیز پر دینے کی بات کی گئی ہو چاہے وہ موبل پروپرٹی ہے یا وہ ایموبل پروپرٹی ہے اس کی فروض کی بات یا لیز کی بات کی گئی ہے اس کی جو سپیسپک پرفارمس ہے وہ سیلر یا لیزر جو ہے اس کی فیور میں نہیں ہو سکتی یعنی کہ یہ دو لوگ جو ہیں اس نوعیت کے جب وہ کانٹریکٹ کریں گے تو ان کے حق میں پھر عدالت کے اندر سپیسپک پرفارمس کی ڈگری نہیں ہو سکتی اور نہ ہی عدالت ان کو گرانٹ کر سکتی ہے اس کے اندر انہوں نے تین چیزوں کی بات کی ہے اور وہ ڈسکس کی ہیں اور وہ ہم ان کو سٹیپ پائی سٹیپ ڈسکس کرتے ہیں پہلی بات اس کے اندر انہوں نے یہ کی ہے کہ وہ بندہ سپیسپک پرفارمس کی ڈگری عدالت سے سیکھ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کو عدالت گرانٹ کرے گی جو جانتا ہو کہ جو کہ وہ پراپرٹی کا مالک نہیں ہے اور وہ پراپرٹی کا مالک نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی ٹائٹل بھی نہیں ہے اور وہ کوئی کانٹریکٹ کرتا ہے ایموبل پراپرٹی یا موبل پراپرٹی کی سیل کا یا اس کو لیس پر دینے کا تو ایسا شخص جو ہے وہ پراپرٹی کی پھر سپیسپک پرفارمس نہیں کر سکتا اور اس کی مثال جو ہے وہ میں نے اپنے گزشتہ ویڈیو کے اندر پراپرٹی ڈیلر کے دی تھی کیونکہ پراپرٹی ڈیلر کے پاس اپنا کوئی ٹائٹل نہیں ہوتا اور وہ اگر بندہ سودہ کروا بھی دے تو پھر وہ بندہ اس سودہ کو سپیسپک لی پرفارم عدالت کے ذریعے نہیں کروا سکتا کیونکہ پراپرٹی ڈیلر کے پاس اپنی زمین نہیں ہوتی وہ کسی کی زمین جو ہے وہ فروت کرتا ہے اب وہ جو پراپرٹی ڈیلر تو اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی اب ایک شخص ہے مسٹر اے وہ مسٹر زی کی کانسنٹ کے بغیر ویڈاوٹ ہیز ایتھارٹی ویڈاوٹ ہیز کانسنٹ ویڈاوٹ ہیز رضماندی وہ مسٹر بی کے ساتھ سی کی زمین کا یا سی کی زمین کی فروت کا معایدہ کرتا ہے جبکہ مسٹر بی جو ہے جو زمین خریدنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ جائدات جو ہے یہ مسٹر اے کی نہیں ہے بلکہ یہ مسٹر سی کی ہے اب ایسی صورت کے اندر مسٹر اے جو ہے وہ عدالت کے اندر جا کر مسٹر بی کو کمپیل نہیں کروا سکتا عدالت سے یا پورٹ سے کہ وہ زمین خریدے اگر اس کو مسٹر سی جو ہے اس معایدے کو کنفرم کرنے پر راضی بھی ہو جائے تو بھی عدالت اس طرح کے معایدے کی سپیسیفک پرفرمس کی ڈگری گرانٹ نہیں کرتی اب دوسری صورت کیا ہے کہ جس کے اندر کوئی بندہ چاہے وہ بینڈار ہے یا وہ لیزر ہے وہ سپیسیفک کی ڈگری وہ عدالت سے سیکھ نہیں کر سکتا اگر اس کا اس کے پاس پروپرٹی کا ٹائٹل موجود نہیں ہے تو دوسری بات جو ہے وہ میں ابھی آپ سے عرض کر دیتا ہوں وہ شخص یا وہ بندہ یا وہ پرسن کوٹ کے ذریعے سپیسیفک پرفرمس کی ڈگری حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ کسی کو بدریہ عدالت سپیسیفک لی وہ کمپیل کر سکتا ہے جس کا ٹائٹل ایٹ ٹائم اف ایگریمنٹ چاہے وہ سیل ایگریمنٹ ہے چاہے وہ لیز ایگریمنٹ ہے چاہے وہ کانٹریکٹ اف سیل ہے یا کانٹریکٹ اپ لیز ہے ایک تی ٹائم اف وہ میکن کانٹریکٹ اگر اس کا ٹائٹل جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہے اگر وہ اس کا ٹائٹل ڈاؤٹ فول ہے اور وہ معاہدے کو حتمی شکل دینے تک اگر وہ اپنا ٹائٹل کلیر نہیں کرتا تو پھر وہ بندہ عدالت سے سپیسیفک پرفرمس کے ڈگری حاصل نہیں کر سکتا اس کی میں ایک زمپل ہے وہ آپ کو دوں گا تاکہ وہ بات سمجھنے میں آسانی رہے اب مسٹر اے جو کہ کسی جائداد کا قابض ہے اور متصرف ہے اس کے پاس پوزیشن ہے پراپرٹی کا وہ جائداد کی سیل کا مسٹر زیڈ کے ساتھ کانٹریکٹ اف سیل کرتا ہے جب وہ انکوائری کی جاتی ہے میٹر کو انمیسٹیگیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ زمین اور اس میں پتا چلتا ہے انکوائری میں پتا چلتا ہے کہ یہ زمین جس کا مسٹر اے نے معاہدہ کیا ہے یہ تو اے کی ہے ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو مسٹر بی کے لیگل ہیرز کی ہے جو کہ مسٹر بی جو ہے وہ ملک سے باہر چلا گیا اب اس کا کوئی بیر اباؤٹ پتا نہیں ہے آیا کہ وہ زندہ ہے آیا کہ وہ الائیو ہے آر ڈائیڈ ہے وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے لیکن اس بات اس بارے میں بھی کانفرم نہیں ہے کہ وہ بندہ زندہ ہے یا مر گیا ہے اس بات کبھی کوئی حتمی ثبوت نہیں ہے لہذا مسٹر اے مسٹر زیڈ کے خلاف عدالت کے اندر جا کر سپیسیفک پرفارمس کے ڈگری کا دعویٰ دائر نہیں کر سکتا سوٹ فائل نہیں کر سکتا یعنی کہ جب آپ کے پاس ٹائٹل جو ہے وہ ڈاؤٹ فول ہے یا ڈسپیوٹیڈ ہے اور آپ نے کسی بندے کے ساتھ اس پرپرٹی کا جس کی اوپر آپ قابض ہیں آپ نے ایگریمنٹ کر دیا کانٹریکٹ سیل کر دیا یا لیز کانٹریکٹ کر دیا اور اگر آپ اس کو اگر آپ کمپلیشن اپ سچ کانٹریکٹ ایف ایف یو ار فیل ٹو کلیر یور ٹائٹل تو پھر آپ عدالت کے ذریعے دوسرے بندے کو جس کے ساتھ آپ معایدہ کر رہے ہیں اس کو کمپل نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ معایدہ کو پرفارم کریں اور نہ ہی آپ کو عدالت اس طرح کے ڈگری گرانڈ کرنے کی پابند ہے اب اس کے اندر انہیں تیسری بات کی ہے کہ کون شخص جو ہے جس کی فیور میں عدالت سپیسیفک پرفارمس کے ڈگری پاس نہیں کرتی وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو معایدہ کرتا ہے کانٹریکٹ کرتا ہے چاہے وہ سیل کا کانٹریکٹ کرتا ہے یا کسی پراپرٹی کی لیز کا کانٹریکٹ کرتا ہے اور وہ کانٹریکٹ کرنے سے قبل ہی اگر اس نے اس پراپرٹی کی کوئی سیٹلمنٹ کی ہوئی ہے پھر وہ بزریہ عدالت اس معایدے کو پرفارم نہیں کروا سکتا اس کی میں آپ کو ایکزامپل دوں گا تو پھر آپ کو بات سمجھنے کے اندر آسانی ہوگی اب ایسا ہے کہ مسٹر اے جو ہے وہ اپنی پراپرٹی اپنی جائدات اپنی امومل پراپرٹی وہ فطری محبت کے تحت یا جذبہ خرص سگالی کے تحت وہ اپنے بھائی اور اپنے بچوں کو دینے کا کہتا ہے کہ میں آپ کو دوں گا یعنی اس نے اپنی پراپرٹی کی سیٹلمنٹ کر لی اب اس نے یہ کہہ دیا کہ یار یہ میرے پراپرٹی یہ میرے بھائی کی ہے اور بھائی کی اولاد کی ہے اس کو دے دی اب دینے کے بعد اس پراپرٹی کی سیٹلمنٹ کرنے کے بعد اس کو کہتے ہیں سیٹلمنٹ سیٹلمنٹ کہتے ہیں اپنے پراپرٹی کو کسی دوسرے بندے کو نیچرل اس میں اس سیکشن کی زمن میں اگر اس نے دے دی تو یہ سیٹلمنٹ ہو گئی اب اگرچہ اس نے اس سیٹلمنٹ کی عوض کوئی رقم نہیں لی اور بعد میں سیٹلمنٹ ختم ہو گئی اس نے کہہ دیا کہ یہ زمین میرے بھائیوں کی ہے یا اس کے بعد میرے بھائی کی اولاد جو ہے وہ اس کو استعمال کرے گی یہ ان کی ہو گئی ہے یہ اس نے سیٹلمنٹ کر دی اس کے عوض اس نے کوئی کنسلڈریشن نہیں لی اور بعد میں مسٹر اے جو ہے وہی پراپرٹی سیم پراپرٹی اگر وہ کسی اجنبی بندے پر کسی تیسرے بندے پر کسی سٹرنجر پر اس کے فروت کا معایدہ کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر مسٹر اے جو اس نے کسی اجنبی کے ساتھ اس پراپرٹی کی سیل کا جو معایدہ کیا اس معایدے کو بزریا کوٹ اس کو پرفارم نہیں کروا سکتا اس کی سپیسیفک پرفارم بزریا کوٹ نہیں کروا سکتا کیونکہ اس نے قبل ازیم اس کانٹریکٹ سے پہلے ہی اس پراپرٹی کی سیٹلمنٹ کر لی ہے اس نے دے دی ہے اگرچہ اورل دی ہے لگن دے دی ہے اب وہ اس معایدے کو بزریا عدالت اپنے سیکنڈ اگرم وہ جو کانٹریکٹ ہے جو اس نے کسی اجنبی کو دیا اس کی پرفارم نہیں کروا سکتا کیونکہ اس کے اندر یہ جو جن لوگوں کے ساتھ اس نے سیٹلمنٹ کی ہے پراپرٹی وہ حق دار ہیں اصل میں پراپرٹی حق دار وہ ہیں اور ان کا انٹرسٹ ہے اس کے اندر اور یہ بندہ ان کو دیتا ہے تو ان کے رائٹس ہوتی ہیں ان کے حقوق ان پرینج ہوتی ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں وہ اگریوڈ بنتی ہیں لہذا ایسی صورت کے اندر پھر عدالت جو ہے جس پراپرٹی کے کسی بندے نے سیٹل کر دی اور اس کی کوئی کنسٹرڈیشن نہیں لی تو بھی اس کے بات بھی اگر وہ معایدہ کرتا کسی تیسرے بندے کے ساتھ تو پھر وہ جو اس نے تیسرے بندے کے ساتھ معایدہ کیا اور یہ بندہ کہتا ہے جی کہ وہ مجھ سے یہ معایدے کو پرفارم کرے تو پھر عدالت ایسی صورت کے اندر یہ پرفارمس کے ڈگری گرانٹ نہیں کرتی مطلب کہ اس کے اندر اس جو سیکشن ہے سیکشن ٹوئنٹی فائی کے اندر انہوں نے تین لوگوں کی وزاد کی اس سے پہلے ہم نے سیکشن ایٹین پڑھی اس کے اندر ہے ایمپورفیکٹ ٹائٹل اور ایمپورفیکٹ ٹائٹل کے مطالق ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ کیا ہوتا ہے آپ اس کے واحد دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کے اوپر اور آج جو سیکشن پڑھی یہ ہے یہ سیکشن ٹوئنٹی فائی اور سیکشن ٹوئنٹی فائی کے اندر عدالت نے یا لامکر نے عدالت یا پورٹس ان کو باؤنڈ کیا کہ اگر آپ کے سان اس طرح کا مسئلہ یا اس کی لیز کا معایدہ کرتا کسی دوسری تیسرے بندے کے ساتھ اب اس کی میں مثال دی ہے آپ کو پروپرٹی ڈیلرز کی جو کہ وہ پروپرٹی کے مالک نہیں ہوتے اگر وہ کسی کے ساتھ معایدہ کرتے ہیں تو وہ اپنے ذاتی حیثیت کے اندر وہ معایدے کو پرفارم بزریا کوٹ نہیں کر سکتے دوسری بات میں نے کی کہ جن لوگوں کا وہ ٹائٹل جو ہے اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے یا جس ٹائٹل کوئی ان کا ٹائٹل جو ہے وہ دسپیوٹڈ ہے تو وہ لوگ اگر کسی کا ساتھ معایدہ کرتے ہیں تو جب تک ان کا ٹائٹل کلیر نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ عدالت سے اس معایدے کو پرفارم نہیں کروا سکتے اور تیسرا قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پروپرٹی کی سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں یعنی کہ اپنی پروپرٹی کو کسی کو دے دیا یا ریٹن دے دیا یا نیچرل لاب کے اندر اپنے بھائیوں کو دے دی جب انہوں نے اجائیدات دے دی تو اس کے بعد وہ مزید اگر وہ کانٹریکٹ کرتے ہیں اس کی سیل کا یا لیز کا تو پھر وہ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے آلیڈی سیٹلمنٹ کر دی ہے تو دوستو میں سمجھ تو میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا اور آپ مجھے کمنٹس بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کہنا تک میں اجازت چاہوں گا اجازت تیجئے اللہ حافظ و شکر اللہ